بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین خصوصاً موشی پال حضرات سے میری چند ایک گزارشات ہیں اپنے تمام گھائیوں اور بھینسوں کو موکھر اور گلگھوٹو اور اسی طرح بیڑ بکریوں کو انتڑیوں کا زہر اور مرگیوں کو رانی کھیت جیسے موزی امراض ان سے کے خلاف حفاظتی ٹکے ضرور لگویں اور جو شیڈیول میں دے رکھے ہیں میں نے یا دیتا رہتا ہوں ان پہ عمل درامت کریں پلیس اور دوسرا یہ ہے کہ جانوروں کو خریدنے سے پہلے ان کے لیے معقول رہائش کا بندوبست پہلے سے کریں خاص طور پہ آگے قربانی کے لیے بہت سارے مجھے کالز آ رہی ہیں لوگ جانور خرید کے لا رہے ہیں تو خریدنے سے پہلے ان کے لیے معقول رہائش کا بندوبست کرنا لازمی ہے اور میری ایک اور گزارش ہے آپ سے کہ ہمیشہ جانوروں کے لیے آرام دے رہائش اور متوازن خوراک اور پینے کے لیے صاف اور شفاق پانی کا بندوبست کریں اور ان کو یہ جو جوہڑ ہوتے ہیں یا سلابی نالے اور بارشوں کا کھڑا پانی یہ کوشش کریں کہ یہ نہ پلائیں اور جانوروں کو جس قدر ممکن ہو خوشک اور کھلی فضاء میں رکھا جائے کم جگہ پر زیادہ جانور رکھنے سے اجتناب برتنا چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جانور اکثر گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں یا آسابی دباؤ اور تناوبے میں مبدلہ ہو کر بیمار پڑ سکتے ہیں یا ان کی پیداواری صلاحیت وہ متاثر ہو سکتی ہے اس لیے لازمی آپ ان کو خوشک اور کھلی فضاء میں رکھیں اور جتنا میں نے بتایا ہوا ہے کہ اس ایریا اتنا گھائیوں کو اتنا بہنسوں کو اتنا فربا کرنے والے جانوروں کو اسی طرح مرغبانی کے لیے مرغوں کو کتنی جگہ درکار ہے وہ اسی حساب سے آپ ان کو کے لیے بندوبست کریں دوسرا میری جان جانوروں کو موسمی اثرات کی شدت سے ہمیشہ محفوظ رکھیں اور باڑوں کو نمی سے محفوظ رکھنے کے لیے باڑوں کی روزانہ صفائی کریں اور دن کے وقت ٹاٹ وغیرہ ہٹا دیں یہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تاکہ ہوا اندر داخل ہو سکے اور باڑے خوشک رکھے جا سکیں اور ابتدائی طبی جو امداد ہے فسٹیڈ اس کے علاج معالجہ کی سہولیات آپ کے پاس ہونی چاہیے ہر ڈیری فارمر کو اپنا خود ایک چھوٹا سا شفا خانہ وہ بنانا چاہیے اور جن کے پاس وسائل نہیں ہے وہ اپنے قریبی گورنمنٹ کے شفا خانوں سے وہ رابطہ قائم کریں اور بروقت ان کا علاج کرائیں اور اپنے طور پر بیمار جانوروں کا علاج کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں اور ہر ایک کی بات سن کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہ کریں پلیز 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 یہ کر رہا ہوں کہ سیلف میڈیکیشن سے اجتناب کریں اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب کرتے رہتے ہیں جب آخری مرحلے میں بیماری آ جاتی ہے تو پھر یہ ان کو ہوش آتا ہے ہمارے کسان جتنے بھی مویشی پال حضرات ہیں اور ان سے میری یہی گزارش ہے کہ سیلف میڈیکیشن یا اپنے طور پر علاج ہرگز نہ کریں اور نہیں تو اگر دیر ہو جائے گی تو اس وقت بیماری پہ کابو پانا آسان نہیں ہوگا تو اس لیے آپ خصوصاً میرے پروگرامز بھی دیکھتے رہیں اور ان میں گائے بگاہے اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں بیماریاں ہیں اور ان کی کھانے پینے کا ان کا بھوک نہ لگنے کا جو عام شکایات مجھے ملتی رہتی ہیں ان سب کا حل میں نے دے رکھا ہے اور جہانوروں کی نسل کشی کے لیے اپنے قریبی جدید طریقہ مسنوعی نسل کشی ہے آرٹیفیشل انسیمینیشن ان کے مراکز یا زیلی مراکز وہ موجود ہیں ان سے رجوع کریں اور جہاں بھی آپ کو اعلیٰ نسل کے سانڈ دستیاب ہیں یا ان کا مادہ تولید یا تخم جس کو کہتے ہیں یا بیج وہ اگر ہے تو وہ گائے اور بینسوں کو حاملہ کرنے کے لیے وہ ان سے آپ رابطہ قائم کریں اور ان کو وقت پہ لگائیں اور خاص طور پہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ پلیز اپنی گائیوں بینسوں کو آپ صبح چھے وجہ اور یا شام چھے بجے دو ٹائم ہیں جب ان کا معاینہ ریگولر لی کرتے رہیں اور دیکھیں کہ ان میں حجانی کیفیت ہے ہیٹ میں آ گئی ہیں اگر شام کو ہیٹ میں دیکھیں تو صبح اس میں بنیادوں پر کی جانی چاہیے جس سے زیادہ پیداواری صلاحیت وہ ان میں وہ بھی سامنے آئے گی اور جس سے آپ کو فائدہ ہوگا اسی طرح زیادہ پیداواری صلاحیت کے حامل چارہ جات کو وہ کاشت کریں اور اس کے لیے میرے پروگرامز آپ دیکھتے رہیں ان میں گہے بگہے میں نے بہت سارے چارہ جات کی پروڈکشن ٹکنالوجی دے رکھی ہے اور جن موسموں میں اور جن مہینوں میں سب چارہ دستیاب نہیں ہوتا ان کے لیے سائلج کے طریقے بتائے ہوئے ہیں سائلج بنائیں یا توڑی کو یوریا کے ساتھ ٹریٹ کر کے وہ آپ بنا سکتے ہیں جس سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا اگر مزید بھی جب بھی ملاقات جب بھی کوئی پروگرام آپ کا بنے مجھے چاہیں کہ جی آپ انوائٹ کریں اور وہاں گیدرنگ اگر آپ کرنا چاہیں فارمرز کو اکٹھا کریں تو میں دیکھوں گا اگر جوں ہی میرے پاس وقت ہوا تو میں آکے وہاں آن فارم ایڈوائزری سرویس دینے کے لیے تیار ہوں باقی آپ روزانہ پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے جتنے بھی میرے ویورز ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ صبح میں گیارہ بجے سے ایک بجے تک کالز لیتا ہوں جبکہ جمعہ کو میں چھٹی کرتا ہوں اور پانچ بجے سے چھے بجے تک میں اوورسیز یا یورپ کے لیے آپ کے مسائل وہ سنتا ہوں آپ دعاوں میں یاد رکھیں یار زندہ صحبت باقی ٹیلی فون نمبر ایک دفعہ نوٹ فرما لیں زیرو ٹریپل تھری فائی ون ٹو ون ایٹ سیمن نائن یہ ہے ہمارا اور آپ کا رابطے کا نمبر تو اس سے پہلے کہ میں ایک حدیث مبارک کے ساتھ اس پروگرام کا اختل کرنا چاہوں گا اللہ اکبر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے بخاری سے میں یہ کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ موسیقی 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 موسیقی